اگر اسے جواز سے شادی نہیں کرنی تھی تو وہ سب کیا تھا؟ ٹراما سریل ادعوت کی اپیسوڈ ٹرینٹی فائیو میں آپ دیکھیں گے ماریا کی نند بیبی کو ماریا کے ماضی میں ہوئے اس کی طلاق کی متعلق انفرمیشن مل جاتی ہے خالدہ اسے بتاتی ہے کہ ماریا کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا جس کی وجہ سے اس کے طلاق ہو گئی تھی جبکہ یہ سب کیا دھرہ عریبہ چڑیل کا ہوتا ہے وہی سارے فساد کی جڑ ہوتی ہے اسی کی بدگمانی اور غلط کارستانیوں کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی جو ماریا کے رشتے اور اب اس کی وسی وسائی ہیپی میریڈ لائف کو بھی کھا رہی ہے فاد سارا بلیم ماریا پر لگا دیتا ہے وہ سوچتا ہے ماریا جواد میں انٹرسٹڈ تھی اور اگر اسے جواد سے شادی نہیں کرنی تھی تو وہ سب کیا تھا جو اس کی اندھی آنکھوں نے دیکھا؟ ارے بھائی یہ عریبہ جادو گرنی کا جادو تھا جو تیری آنکھوں نے دیکھا سالے ہپنوٹائز ہو گیا تھا تو بیبی اپنی ماں کو ماریا کی طلاق کی وجہ بتاتی ہے اور کہتی ہے آگ کی بہو کی پہلی طلاق اسی لیے ہوئی کیونکہ اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا تو رشیدہ بیگم کہتی ہے ارے ہم تو سادہ دل لوگ ہیں ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ سیاہ دل کے لوگ ہیں ماریا اور اسجد اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں فہد ان کی زندگی میں واپس لوٹ کر صرف تباہی مچانے کی سوچ رہا ہے وہ ماریا سے انتقام پر اتر آیا ہے تاکہ وہ اس کی بسی بسائی زندگی برباد کر کے اپنا بدلہ پورا کر سکے کیا گنڈا بنے گا رہے تو ہائے ماریا تو تو وڑ گئی میری بچی یہ دنیا بڑی ظالم ہے تو اگر اپنا سچ خود اپنے میاؤں کو بتا چکی ہوتی تو آج یہ سب بھیدی تیرے پیچھے نہ لگے پھرتے ماریا بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے کہ اگر فہد نے اسجد کو سب بتا دیا تو پھر میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی تو تو میرے گھر آ جانا ماریا اسجد ماریا سے کہتا ہے مجھے آج تمہارے بارے میں ایک بات بتا چلی ہے آخر یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہیں اسجد کو فہد نے سب بتا تو نہیں دیا ماریا اور اس کے ماضی کے مطلق ماریا بیچاری تو بہت تینشن میں آ جاتی ہے وہ پارٹی میں ہوتے ہیں اور وہی پہ فہد بھی انوائٹڈ ہوتا ہے ماریا فہد کو دے کر پھر سے پریشان ہو جاتی ہے ہر بار ماریا کا ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے مجھے یہ ماضی کم اور شیطان زیادہ لگ رہے صحیح پکڑے ہیں اس فہد بیٹری کو لگتا ہے ماریا کا پیچھا کرنے کے علاوہ اور اسے کوئی کام ہی نہیں رہا بزنس کلائنٹ تو بس نام کے ہیں کام ساتھ کرتے ہوئے ایک دن بھی نہیں دیکھا اسجد اور فہد کو فہد ماریا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے عریبا اور ریحان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ کہاں سے ٹپک پڑا تو دیکھتے رہیے چٹپڑے ڈرامو کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے